ہائی ایوریون ڈراما کے سٹارڈنگ ہماری فیمیلیڈ جیا کے ساتھ ہوتی ہے جو کی بزنس ٹریپ سے آنے کے بعد اپنے بوئی فرینڈ کو کال کر کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں دو دن بعد بزنس ٹریپ سے واپس آ جاؤں گی اور تمہیں سرپرائز دوں گی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بوئی فرینڈ چین تو اس کے سٹیپ سسٹر کے ساتھ رومانس کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے سرپرائز کا ویٹ کروں گا وہ درنت ہی اس کا کال کٹ کر دیتا ہے اور رومانس کری رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں جیا یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ ان لوگ کو اور یہ لوگ اس کو دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں جیا کا بہت ہی گصہ آتا ہے پر وہ اسے سمائل کر کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو بہت ہی زیادہ کول ہو تو چین کہتا ہے کہ لگتا ہے تم گصہ نہیں ہو اور تم بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتی ہو تو جیا اسے مار کے سبق سکھاتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیا جیسی یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی کچھ گنڈری سے فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اسے بہوش کر کے اپنے باس کے پاس لیاتے ہیں جو کہ ایک اولڈ مین ہوتا ہے اور وہ جیا کو بتاتا ہے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے اس کے ڈیٹ کو اس نے کتنے زیادہ برائٹ پریس دیا تو جیا کیسے بھی کر کے اس اولڈ مین کو بھی مار کے ہاں سے بھاگ جاتی ہے اور گارڈز جیا کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور جیا ان گارڈز سے بچنے کے لیے اپنے ڈرس بدل لیتی ہے پھر اس ڈرگ کی ریاکشن کی وجہ سے اسے کافی نشہ چڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی اینٹیڈوٹ کی ضرورت ہے تب ہی جیا سامنے ایک بندے کو دیکھتی ہے چونکہ کوئی آرڈی ہماری اس ڈرامے کا ہیرو زینگ ہے وہ اپنے اسٹینگ کے ساتھ ہوتا ہے پھر جیا یہاں پر آ کر اس کے اسٹینگ کو دور کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا در اسے بورو کرنے دے دو اور پھر جیا زینگ کو لے کر اسے کے گھر میں گھوز جاتی ہے اور وہ اسے کس کرنے لگ جاتی ہے تو زینگ اسے ہوش ملانے کے لیے بات ٹرپ میں ڈالتا ہے پھر پھر بھی جیا ہوش میں نہیں آتی ہے اور وہ زینگ کا بلائنڈ فول کھول دیتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے اور پھر دونوں ہی نیٹ سپین کر لیتے ہیں پھر نیکس مارننگ جب جیا کو ہوش آتا ہے تو اسے کل رات کے سارے چیزیں یاد ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر میں اسے کیسے کر سکتی ہوں پھر وہ اپنے پرس میں سے دو ہزار نکال کر زینگ کے اوپر رکھ کر یہاں سے جاری ہوتی ہے پھر بھی وہ سوچتی ہے کہ دو ہزار کم ہے اور پھر وہ اپنے پرس کے سارے پیسے نکال کر اسے دے دیتی ہے جیا کے جانے کے بعد زینگ کے پاس اس کا اسٹین آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بوس آپ ٹھیک تو ہیں تب ہی زینگ اپنے پاس یہ سارے پیسے دیکھ کر اپنے اسٹین سے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس نے مجھے یہ پیسے دے کر کیوں گئی ہے اور وہ سارے پیسے کاؤنٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ کیا ان نمبرز کا کچھ مطلب ہے تو اسٹین کہتا ہے کہ بوس ہو سکتا ہے تب ہی اسٹین زمین پر اسے جیا کے آئیڈی اٹھا کر زینگ کو دے دیتا ہے پھر زینگ اپنے اسٹین کو جیا کے گھر شادی کی گفٹس بھی جانے کے لیے کہتا ہے اور یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیا کے ڈیڈ اس پر گزہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسٹر وانگ نے انہیں برائیڈ پریس دے چکے ہیں تو جیا کو ان کے گھر سے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا جیا اپنے ڈیڈ کو چلانے لگتی ہے تو اس کی سٹیپ آم سمجھاتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ یہ سب تمہاری اچھے کے لیے کر رہے ہیں جیا کی سٹیپ سسٹر لین اسے سمجھانے لگتی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسٹر وانگ اتنا ریچ ہے اگر تم اس کے ساتھ اچھے سے رہو گی تو تمہارے پاس کتنے پیسے ہوں گے تم جو چاہے وہ خرید پاؤ گی اور پھر سوچو تمہارے بھائی کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا اور تمہیں پیسو کی کم ہی نہیں ہوگی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اتنی لکھی ہو تو جیا اسے کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں اتنی لکھی لگ رہی ہوں تو تم ہی اس مسٹر وانگ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی تو لین کی مم کہنے لگتی ہے کہ لو فیملی کا ینگ ماسٹر جین میری بیٹی لین سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آخر میری بیٹی اس اولڈ بین سے کیوں شادی کرے گی پھر لین جیا سے کہنے لگتی ہے کہ دیکھو تمہارا بوائی فرین اب میرا ہو چکا ہے اور اب وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اس لئے اچھا ہوگا کہ تم چپ چاپ سے اس اولڈ بین سے شادی کر لو تو جیا اسے ایک سلیپ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں وہ چیٹر چاہیے تو اپنے پاس ہی رکھو لیکن میری لائف میں اس طریقے سے انٹریفیر کرنے کا سوچنا بھی مت نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تو لین کو بہت ہی غصہ آتی ہے کہ تم نے مجھے سلیپ کی ماری اور پھر یہ جیا کو مارنے جاری ہوتی ہے تو جیا اسے واپس ایک سلیپ لگاتی ہے پھر لین تو بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور وہ جیا کا شرٹ کھول کر اپنے موم ڈیڈ کو نشان دکھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیڈ دیکھو یہ رات بھر کسی وائلڈ مین کے ساتھ تھی اور ابھی ایسے بھییو کر رہی ہے جیسے بہت ہی انوسینٹ ہے اور مجھ پہ الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اس کا بوئی فنڈ چرائی پھر لین کے ریڈ سے چلانے لگتے ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہے تو سٹرائپ موم کہتی ہے کہ آخر اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے اس نے بہار سے برے کام کر کے آئیے پھر لین کی موم سے سمجھانے لگتی ہے کہ دیکھو اپنی گلتی مان لو اور اپنے ڈیڈ کی بات سن کر چپ چاپ سے مسٹر وانگ کے پاس چلی جاؤ تو جیہا انہیں چلا کر اپنا مو بند کرنے کے لئے کہتی ہے تو جیہا کے ڈیڈ اسے ایک سٹرائپ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہماری فیملی کے ڈاٹر ہو تاخیر ہماری ہیلپ کرنے کے لئے تم کچھ کر دوگی تو اس میں کیا ہے اب تب یہاں پر لو فیملی کا ہاؤس کی پر اپنے گارٹس کے ساتھ آجاتا ہے اور وہ جیہا کے ڈیڈ سے بتاتا ہے کہ یہ ہمارے ماسٹر کی طرف سے آپ کے لئے شادی کا گفت ہے اور گفت میں ساری مہنگی مہنگی چیزیں دیکھ کر یہ لوگ بڑے خوش جاتے ہیں اب کیونکہ چین بھی لو فیملی کا بیٹا ہے تو لن بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ چین نے اتنی جلدی اسے شادی کا گفت بھیجوا دیا پھر ہاؤس کی پر کے آسے جانے کے بعد جیہا کے ڈیڈ اسے کہنے لگتے ہیں کہ کل تم چپ چاپ سے ریڈی ہو جانا مسٹر وانگ تمہیں لینے کے لئے آئیں گے اور تم سے شادی کریں گے تو جیہا چھلا کر کہہ دیتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی تو جیہا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ تم نہیں بلکہ میں ڈیسائٹ کروں گا اور پھر وہ اسے ایک روم میں لاک کر دیتی ہے اور پھر یہاں پر جیہا کے سٹرپ موم اسے ڈاک کی طرح کھانا لاکر دیتی ہے اور نیچے رکھ دیتی ہے تو جیہا کہتی ہے کہ ایسے کھانا تو ڈاک بھی نہیں کھائے گا تو اس کی سٹرپ موم کہتی ہے کہ تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ نہیں تو بھوکی رو تب ہی جیہا جلدی سے موقع دیکھ کر یہاں سے بھاگ لیتی ہے اور پھر وہ جیسے گھر سے باہر نکلتی ہے تب ہی اسے ہاسپیٹل سے ڈاکٹر کا کال آتا ہے اور ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کے بھائی شاہ کی کنڈیشن اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے اس لئے اسے ترنت ہی ہاسپیٹل آنا پڑے گا اور اگر ضرورت پڑی تو ٹریٹمنٹ کے لئے فیز بھی بھرنی پڑے گی تو جیہا ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں ابھی وہاں پر پہنچتی ہوں پھر جیہا ٹیکسی دھونے لگ جاتی ہے پر یہاں پر اسے کوئی ٹیکسی نظر نہیں آتی اور سامنے سے ایک کار آ رہی ہوتی ہے تو جیہا اسے روکتی ہے اور جلدی سے کار میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کار میں کوئی اور نہیں بلکہ زینگ بیٹھ رہا ہوتا ہے جیہا کہتی ہے کہ مجھے کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی ہے کہ آپ لوگ پلیز مجھے سیٹی ہاسپیٹل تک چھوڑ دیں گے تو زینگ اپنے ڈرائیور کو سیٹی ہاسپیٹل چلنے کے لئے کہتا ہے جیہا اسے دیکھتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ تو وہی ہے پھر اس کے بعد ڈاکٹر جیہا سے اس بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی کی کرنیشن ابھی تو خطرے سے باہر ہے لیکن آپ کو اسی وقت ہے اس کی میڈیکل فیز بھرنی پڑے گی نہیں تو ہم اسے ہاسپیٹل میں نہیں رکھیں گے آپ اسے کوئی دوسرے ہاسپیٹل میں لے کے جاؤ تو جیہا ڈاکٹر کو منانے لگتی ہے کہ پلیز آپ مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دو میں پیسو کا انتظام کرتی ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ یہ سب سن رہو ہوتا ہے اور وہ اسیسٹنٹ کو جیہا کے بھائی شاہوں کی میڈیکل فیز بھرنے کا کہتا ہے پھر اسیسٹنٹ فیز پے کرنے کے لئے چلا چاہتا ہے اور جیہا زینگ کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ تو بلائنڈ ہے تو اس نے تو مجھے پہچانا بھی نہیں ہوگا پھر جیہا زینگ کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ ٹائم کیو میری فیز بھرنے میں ہیلپ کرنے کے لئے جو بھی پیسے تم نے دیے ہو میں وہ تمہیں واپس کر دوں گی تو زینگ کہتا ہے کہ ہماری جو ریلیشنشیپ ہے اس کی حساب سے تمہیں مجھے ٹھینکی بولنے کی ضرورت نہیں تو جیہا اسی کہتی ہے کہ آخر ہمارے بیچ میں کیا ریلیشنشیپ ہے تب ہی یہاں پر وہی اولڈ مین مسٹر وانگ آ جاتا ہے اور وہ جیہا کو پکڑ کے کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ تم گھر پہ میرا ویٹ کر رہی ہوں گی پر تم تو یہاں پر اس ڈسیبل بندے کے ساتھ گھوم رہی ہو تو جیہا اسے دور کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری حیمت بھی کیسے ہوئی مجھے اسے ٹچ کرنے کی تو مسٹر وانگ اسے میں جیہا کو ایک سٹرپ لگانے جا رہا ہوتا ہے تب ہی جلدی سے زینگ اس کا ہاتھ پکڑ کے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی میری وومن کو ٹچ کرنے کی تو مسٹر وانگ کہتا ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو یہ میری وائیف ہے اور میں نے اس کے لئے برائٹ پریس بھی دے چکا ہوں تو زینگ اس بندے کا ہاتھ موڑ کر اسے پیچھے ڈھک لیتا ہے پھر یہ بندہ اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ تم لوگ دیکھ کیا رہے ہو اسے فائٹ کرو جیہا دیکھتی ہے کہ گارڈ زینگ کو مارنے جا رہے ہیں تو وہ جلدی سے زینگ کے سامنے آ جاتی ہے پر زینگ جلدی سے جیہا کو پروٹیک کرنے کے لئے اسے اپنے پاس کر لیتا ہے اور اسٹین یہاں پر آ کر ان دونوں گارڈ سے فائٹ کرنے لگتا ہے تب ہی نرس کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو یہ ہسپیٹل ہے پھر مسٹر وانگ جیہا اور زینگ دونوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ کو تو بے بعد میں دیکھ لوں گا ایسا بول کر وہ اپنے گارڈ کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر جیہا جلدی سے زینگ کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لئے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تینکیو ابھی میری ہیلپ کرنے کے لئے اور یہ دیکھو یہ میرا بھائی شاہو ہے اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ سوری میں بھول گئی تھی کہ تم دیکھ نہیں سکتے ہو پھر زینگ اسے کل رات کے بارے میں پوچھ لگتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ کل رات جو بھی وہ وہ بس ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تمہیں دینے کے لئے میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے میں نے دے دی تھی اور اب تو میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی میڈیکل فی سفور کر سکو تو اگر اب تم مجھ سے کل کی وجہ سے اور کمپینسیشن مانگو گے تو شاید میں نہیں دے پاؤں گی تو زینگ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی یہ سن کر تو جیہ شاک ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ اس کی کار میں ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ میں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو زینگ کہتا ہے کہ تم چاہتی کیا ہو پہلے تم نے میرا فائدہ اٹھائی اور پھر اب تم نے میرے پیسے بھی لی ہو تو کیا تم پھر بھی منع کروگی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ڈیسیبل ہوں اس لئے تم مجھے ڈسلائک کر رہی ہو تو جیہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تو زینگ پوچھتا ہے کہ پھر آخر تم میری رسپونسیبلیٹی کیوں لینا نہیں چاہتی تو جیہ سوچے لگتی ہے کہ اس اولڈ مین سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں اسی سے شادی کرلوں پھر وہ زینگ سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کروں گی پھر زینگ اپنے اسٹن سے کہتا ہے کہ تم ہمیں گھر لے کے چلو تاکہ جیہ اپنا ڈرس چینج کر سکے اور پھر ڈائریک ہم کوٹ جائیں گے اپنا میری سیٹیفیکٹ لینے کیلئے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیہ جب شاور لے کر باہر نکل رہی ہوتی ہے تو وہ زینگ سے چھپنے لگ جاتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ آخر میں ڈر کیوں رہی ہوں وہ تو بلائنڈ ہے پھر جیہ باہر آ کر کہتی ہے کہ اچھا تو یہ ڈرس تم نے میری لی تیار کی اور پھر وہ زینگ کے سامنے ہی اپنا ڈرس پہنے لگتی ہے اور پھر جیہ یہ جان کر شوق ہوجاتی ہے کہ زینگ تو بلائنڈ ہے ہی نہیں وہ دیکھ سکتا ہے پھر دونوں ہی اپنا میرے سیٹیفیکٹ لینے کے لیے فوٹو کھیشو آنے جاتے ہیں اور جیہ ایسی کہتی ہے کہ تم دیکھ سکتے تھے اس بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا پھر میرے سیٹیفیکٹ لینے کے بعد جیہ زینگ سے بہت ہی گصہ ہوتی ہے اور تب ہی اس ٹینے سے بتانے لگتا ہے کہ آپ میرے باس کو اقدم گلہ سمجھ رہی ہو ایکچولی ابھی جلدی میں ان کی آنکھوں میں چھوٹ لگ گئی تھی اور پھر ان کی سرجری ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے لائٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں اسیلئے ان کی آنکھوں پر بلائنڈ فول تھا پھر جیہ زینگ سے پوچھ لگتی ہے کہ ابھی جو فلیش لائٹ تم پر پڑی اس کے وجہ سے تمہیں کوئی پین تو نہیں ہو رہا نا تو زینگ کہتا ہے کہ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے تو جیہ کے دیکھے بلکل بھی نہیں آخر میں تمہاری فکر کیوں کروں گی میں تو بس سوچ رہی تھی کہ میری فیملی سے ملنے سے پہلے تم کہیں بلائنڈ نہ ہو جاؤ پھر اس کے بعد جیہ زینگ کو لے کر گھر آتی ہے اور اپنے ڈاڈ کو میرے سیٹیفیکٹ دکھاتے میں بتاتی ہے کہ اس نے اسے شادی کر لی ہے تو جیہ کے ڈاڈ اسے سلیپ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ آخر ویسے کیسے کر سکتی ہے پھر جیہ کے سٹیپ سسٹر اور سٹیپ مام کہنے لگتے ہیں کہ مانا تمہیں مسٹر وانگ سے شادی نہیں کرنی تھی لیکن ایسے کسی اور سے تو شادی نہیں کرنا چاہیے تھا اور تم نے شادی کر رہی بھی تو ایک ڈیسیبل بندے سے چونکہ اتنا گریب ہے دیکھو تم اس کے ساتھ پوری زندگی گریبی میں نہیں بتا سکتی ہو اس لئے چھپ چاپ ابھی اسی وقت سے ڈیورس لے لو اور چھپ چاپ سے مسٹر وانگ کے پاس چلی جاؤ لین کہتی ہے کہ سسٹر میری مام صحیح کہہ رہی ہے یہ لڑکا تو دیکھتے کے ساتھ ہی دیکھ رہا ہے کتنا گریب ہے اس کے ساتھ شادی کر کے رہوگی تو تم ہمیشہ سفر کروگی تو زینگ کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ سفر کرنے والی ہے اور ہاں جیہ کسی سے بھی شادی کرے آپ لوگوں کا اسے کیا لینہ دینا ہے تو جیہ کی سٹرپ مام کہتی ہے کہ میں نے تم جیسے چیٹر لڑکی بہت دیکھ چکی ہوں اور ویسے بھی اگر تمہیں ہماری فیملی میں سچ میں شادی کرنا ہے تو برائٹ پریس دینا ہوگا بینہ برائٹ پریس کے تم ہماری فیملی کے سن ان لار نہیں بن سکتے تو زینگ کہتا ہے کہ میں نے اپنی برائٹ پریس پہلے ہی آپ کو بھیجوا چکا ہوں تو ایلین کہتی ہے کہ آخر تم کون سے گفٹ کی بات کر رہے ہو تمہاری طرف سے ہماری فیملی میں کوئی گفٹ نہیں آیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا سر نیم لو ہے تو تم لو فیملی کے بن جاؤگے اور فیلین جیا سے کہتی ہے کہ سسٹر تمہیں کیا لگا تھا کہ تم لو سر نیم والے بندے سے شادی کروگی تو تم بھی میری طرح ریچ ہو جاؤگی اور تمہیں بھی میری طرح بہت سارا برائٹ پریس ملے گا بلکل بھی نہیں فیلین کی مام زینگ سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے گلو فیملی نے میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ٹوینٹی میلین دیئے اور ایک لکشری گھر اور لکشری کار بھی دی بتاؤ تم کیا دے رہے ہو اور پھر لین اور اس کی مام ہستے بھی کہنے لگتے ہیں کہ اب یہ مت کہنا کہ وہ گفت تم نے بھیجائے تھے تو زینگ کہتا ہے کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں وہ گفت میں نے بھیجوائے تھا تو جیا کے ڈیڈ زینگ کو چلاتے ہیں کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو اور پھر یہ جیا سے کہتے ہیں کہ ابھی اس ہی وقت اس لڑکے کو ڈیوارز ہو پر جیا کہتی ہے کہ اچھا ڈیوارز ہو تاکہ میں آپ سے بھی بڑے اس اولڈ مین میسٹر وانگ سے شادی کرو بلکل بھی نہیں تو لین کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ گصہ مت ہو آپ کو پتہ ہے نا سسٹر ایسا کیوں کر رہی ہے کیونکہ ابھی میسٹر لو نے کہا پارے گھر پہ جو شادی کے سارے گفت آئے تھے نا وہ انہوں نہیں بھیجوائے تھا مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بولے گا کہ یہ لو فیملی کا ہی وارث ہے اور پھر لین اپنی مام سے کہتی ہے کہ مام آپ دیکھو لو فیملی کا ینگ ماسٹریاں پر آئے تو کیا آپ ان کا اچھے سے ویلکم نہیں کروگی تو لین کی مام جا کر پانی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں اس کا تو اچھے سے ویلکم کرنا بنتا ہے ایسا بول کر یہ زین کے اوپر پانی فک دیتی ہے پر جلدی سے جیہ بیچ میں آ جاتی ہے اور زین کو بچا لیتی ہے اور پھر جیہ اور زین ایک دوسرے کو دیکھتی رہ جاتی ہیں اور پھر جیہ اپنی سٹیپ مام کو چھلاتی ہے کہ یہ میرا خزبینڈ ہے تاکہ احمد کیسی ہوئے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی تو جیہ کی سٹیپ مام کہتی ہے کہ میں صرف اسے ہی نہیں بلکہ تمہیں بیمار ہوں گی تو جیہ انہیں ایک سٹیپ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بس ایک میسٹریز ہو اور تمہارے پاس کوئی حق نہیں کہ تم مجھے سکھاؤ پھر سٹیپ مام رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جیہ کے ڈیٹ کو دکھاتی ہے کہ دیکھو تمہاری بیٹی مجھے کیسے ٹریٹ کر رہی ہے پھر جیہ کے ڈیٹ اس پر گصہ کرنے لگتے ہیں تو زینگ یہاں جیہ کو پروٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو ہماری شادی سے اوبجیکشن ہے تو میرا بٹلر یہاں پر آتے ہی ہوگا پھر آپ لوگ ساری شادی کے گفت ہمیں واپس کرو تو جیہ کے ڈیٹ پوچھ لگتے ہیں کہ کیا تم سچ میں لو فیملی سے ہو تو لین کہتی ہے کہ ڈیٹ آپ اس کی باتوں پر کیسے بلیف کر رہے ہو اب تب ہی یہاں پر زینگ کا بٹلر پہنچ جاتا ہے اور لین اسے کہنے لگتی ہے کہ کیا تمہیں یہاں پر چین نے بھیجا ہے میرے ساتھ شادی فکس کرنے کے لئے تب ہی بٹلر یہاں پر زینگ کو دیکھو پھوچھ لگتا ہے کہ ینگ ماسٹر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو لین اور اس کی موم بٹلر سے کہتے ہیں کہ تم اس فروڈ کو ینگ ماسٹر کیوں کہہ رہے ہو تو بٹلر انہیں چلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ لوگ ہماری ینگ ماسٹر کی ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں یہ جان کر لین تو شاک ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ یعنی جو برائٹ پرائس تم نے لے کر آئے تھے وہ جیا کے لئے تھی میں کبھی بلیف نہیں کر سکتی تم سچ میں زینگ فیملی کے میمبر ہو مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے تو بٹلر کہتا ہے کہ آخر آپ لوگ کی فیملی کیسی ہے پھر دیڈ لین کو سلاپ مارتے ہیں اور بٹلر سے مافی مانگتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی خوش ہیں کہ ہم فیملی بن چکے پھر جیا کے دیڈ اس سے مافی مانگنے لگتے ہیں تو بٹلر کہتا ہے کہ مافی موت سے انیبل کی ینگ ماسٹر سے مانگو پھر جیا کے دیڈ جیسی مافی مانگنے لگتے ہیں تو جیا زینگ سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور پھر جیا ترنتی زینگ کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر لین کہنے لگتی ہے کہ ڈیٹ دیکھو اتنے رچ فیملی میں شادی کرنے کے بعد یہ ہمیں کیسے بھول گئی تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ تم بالکل فکر مت کرو اس کا بھائی تو ابھی بھی ہوسپٹل میں ہے نا اور اس نے اتنے رچ فیملی میں شادی کر لیے تو کیا ہوا ہے تو میری ڈاٹر نا اسی طرف زینکا بٹلر اسے اس بارے بتا رہا ہوتا ہے کہ آج رات جو پارٹی ہونے والی ہے اس میں آپ کی گرنپا نے کہا ہے کہ آپ میس لی کو اپنی فیمل پارٹر بنا کے لے کے جائے تو زینک کہتا ہے کہ اب میرے پاس گرنپا کو بتا دینا کہ انہیں اب میرے لیے کسی کو بھی ارینج کرنے کی ضرورت نہیں پھر یہ سننے کے بعد جیہ زینک سے پوچھ لگتی ہے کہ کیا تم مجھے پارٹی میں لکے جانے والے ہو تو زینک کہتا ہے کہ تم میری لیگل وائف ہو اگر میں تمہیں نہیں لکے جاؤں گا تو کسے لکے جاؤں گا تو یہ سنن کر جیہ خوش ہوتی ہے اور سمائل کرنے لگتی ہے پھر اس کے بعد زینک اس کے لیے بہت سارے ایکسپنسف کپرے اور جویلریز میں سے اسے چوز کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اسے کیا پہنے پھر اس کے بعد جیہ تیار ہو جاتی ہے اور زینک تو اسے دیکھتی رہ جاتا ہے تو جیہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا کیا میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں تو زینک اس کے تعریف کرتا ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہے پھر اس کے بعد جیا اور زینگ جیسی پارٹی کے لئے پہنچتے ہیں تو یہاں پر بٹلر زینگ کو بتاتا ہے کہ اس کی گرانپا نے اسے بات کرنے کے لئے بلائے تو جیا کہتی ہے کہ تم میری فکر بت کرو میں اکیلی پارٹی میں چلی جاؤں گی تو زینگ اپنے اسٹرنٹ سے کہتا ہے کہ تم جیا کو فالو کرو اور اسے پرٹیک کرنا پھر زینگ کا بٹلر اسے لے کے چل جاتا ہے اور جیا یہاں پارٹی میں آ جاتی ہے اور تب ہی وہ سنتی ہے کہ کچھ لڑکیاں اپس میں زینگ کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ لوگ اس کے ڈیسیبل اور بلائنڈ ہونے کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں اور جو لی فیملی کی ڈاٹر ہوتی ہے جسے گرانپا نے زینگ کی فیمیل پارٹر بنانے کے لئے پوچھے تھے وہ ان لوگ کو جھوٹ بتا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس کی فیمیل پارٹر کون بننا چاہے گا میں نے اسے ریجیک کیوں اور وہ اس کے ویلچئر پہ ہونے کا اتنا مزاک اڑا رہی ہوتی ہے کہ جیا کو بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ اس کے موہ پہ وائن فک دیتی ہے تو لی سے چلا دی ہے کہ تم ہو کون کیا تم پاگل ہو گئی ہو تو جیا کہتی ہے کہ تمہارا موہ گندہ ہے تو میں صاف کر رہی تھی اور وہ ان لوگ کو بتاتی ہے کہ تم لوگ جس کی برائی کر رہے ہو نا وہ میرا حزبن ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں سن سکتی تب ہی یہاں پر زینگ کا اسٹینڈ آ جاتا ہے اور جیا اسے بتاتی ہے کہ یہ لڑکی زینگ کی اتنی برائی کر رہی تھی تو مسلی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے ڈیٹ کو بول دوں گی اور وہ زینگ کو ایکسپرین کر دیں گے پھر جیا اسٹینڈ سے کہتی ہے کہ میں باہر جا رہی ہوں فریش ہیر لینے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیا باہر ہوتی ہے تب ہی چین اسے دیکھ کر اس کے پاس آنے لگتا ہے تو جیا جلدی سے جا رہی ہوتی ہے تو یہ اسے روک کر کہتا ہے کہ تم بول کیسے گئی میں تمہارا بوائی فرینڈ ہوں تو جیا اسے چلا دی ہے کہ جب تم نے مجھے چیٹ کیا تھا نا تب ہی ہمارا بریک اپ ہو گیا تھا تو چین کہتا ہے کہ آج تک تم نے مجھے اپنے آپ کو ٹچ کرنے نہیں دی آن کھیل تمہارے بوائی فرینڈ بننے کا مجھے بھی تو کچھ فائدہ ملنا چاہیے تو مجھے اتنی آسان اسے چھوڑ کرنی جا سکتی اور وہ اسے حیرس کرنے لگتا ہے جیہ داد سے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیتی اور یہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور تب ہی یہاں پر زینڈ آ جاتا ہے اور وہ اپنے آسٹین سے چین کو مارنے کیلئے کہتا ہے پھر آسٹین چین کو ڈنڈے سے پیٹنا شروع کرتا ہے اور چین زینڈ سے کہنے لگتا ہے کہ آخر تم مجھے کیسے مار سکتے ہو میں بھی تمہاری فیملی کا حصہ ہوں تو زینڈ کہتا ہے کہ تمہیں میری وائف کو ٹچ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ تب ہی یہاں پر گرانپا آ جاتی ہیں اور وہ آسٹین کو رکھنے کیلئے کہتے ہیں پر زینڈ کہتا ہے کہ تم کنٹینیو رکھو تو زینڈ کی گرانپا اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا سٹیپ برادر ہے آخر تم اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو وہ بھی ایک لڑکی کے لئے پھر چین کہنے لگتا ہے کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو اب تمہیں پتہ چل گئے نا کہ میں تمہارا برادر ہوں پھر زینڈ اپنے آسٹین کو اور دیتا ہے کہ اسے اور ماروں پھر جلدی سے چین گرانپا کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو گرانپا میں اب بھی فیملی میں انٹر کیا ہوں اور برادر میرے جے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور گرانپا آپ کو پتا ہے صرف اس لڑکی کے لئے میں نے اس لڑکی کو ڈیٹ کر چکا ہوں اور یہ بہت بڑی گول دیگر لڑکی ہے تو جی ایسے چلا دی ہے کہ اکھر تم میرے بارے میں کیا بکواس کر رہے ہوں تو چین کہتا ہے کہ میں اچھے سے جانتا ہوں میں اتنے ریچ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اسی وجہ سے تم نے مجھے ڈیٹ کر رہی تھی اور وہ گرانپا کو رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھا رہا ہوتا ہے تو گرانپا اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور زینگ سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ریچ اتنی اچھی لڑکی رونڈا وہ تمہیں نہیں چاہیے اور تمہیں ملی بھی تو یہ برے کیریکٹر والی لڑکی تو زینگ کہتا ہے کہ گرانپا میری وائف کیسی ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں اور آپ کو میرے میٹر میں انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا بول کر زینگ اپنے اس چین کو یہاں سے لے کے چلنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر زینگ یہاں سے جاتے ہوئے اپنے گرانپا کو وان کر دیتا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ میری وائف کو پریشان کیا تو میں اسے صرف مار ہوں گا ہی نہیں بلکہ پوری طریقے سے مار دوں گا اور پھر زینگ جیہاں کو لے کر یہاں سے چھلا جاتا ہے اور چین سوچتا ہے کہ ایک دن اس فیملی کے سارے پیسے میرے ہوں گے اور پھر چین گرانپا کے سامنے رونی کی ایکٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی پلیز آپ مجھ سے ماف کر دو تو گرانپا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ماف کر رہا ہوں آخر اتنے سالوں تک تم باہر تھے اور اگر آج تمہارا ڈیٹ زندہ ہوتا تو تمہیں اس طریقے سے کوئی ٹریٹ نہیں کرتا گرانپا کہتے ہیں کہ زینگ فیملی کا ہیڈ ہے تو تم اس کے نیچے کام کرو گے اور اسے اسسٹ کرو گے اور فکر مت کرو جب تک ہماری فیملی کا سرنیم تمہارے پاس ہے تمہیں کوئی چیز کی کم ہی نہیں ہوگی تو چین پوچھتا ہے کہ گرانپا کیا مجھے کمپنی کی شیرس نہیں ملیں گے تو گرانپا کہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری نہیں ہو سکتی ہے اس کے بارے میں مت بات کرو تم بس ناجائز بیٹے ہو اور زینگ اصلی باری سے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیہ زینگ کے ساتھ جاری ہوتی ہے تب ہی اسے اس کی سسٹر لین کا کال آتا ہے اور وہ اسے کوئی کلاس ریونین پارٹی میں چلنے کا کہہ رہی ہوتی ہے تو جیہ وہاں جانے کا منا کر دیتی ہے تو لینی سے کہتی ہے کہ اگر تم پارٹی میں آوگی تو میں تمہاری مام کا جیڈ پینڈنٹ تمہیں واپس کر دوں گی تمہیں وہ چاہیے تھا نا تو جیہ وہاں پر جانے کے لیے اسے ہاں کہہ دیتی ہے پھر کال رب تو ہی زینگ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو اپنے آپ کو فورس مت کرو تو جیہ کہتی ہے کہ نہیں میں ہینڈل کر دوں گی تو میری فکر مت کرو اور ابھی میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور ویسے جیہ تم نے جیلری اسے سر دیئے ہو یہ بہت ہی ایکسپینسیو ہے اسے میں نہیں لے سکتی تو زینگ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز دے چکا ہوں میں انہیں واپس نہیں لوں گا اور وہ تو جیہ کو اور بھی ساری چیزیں دے دیتا ہے اور آسٹرنٹ کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد جیہ جیسی اپنے گھر پہنچتی ہے تو لینی سے اس کی مام کا جیٹ پیننن دکھانے لگتی ہے اور جیہ یاد کرتی ہے کہ کیسے اس کے ڈیڈ نے یہ جیٹ پیننن اسے لے کر اس کی سسٹر کو دے دیئے تھے تو جیہ اسے کہتی ہے کہ یہ ویسے بھی میرہ ہی ہے تو مجھے واپس کرو تو لینک کہتی ہے کہ اگر تم کل ریونین پارٹی کے لئے چلو گی تو میں تمہیں دے دوں گی تو جیہ کہتی ہے کہ میں نے جو تمہیں پرومیس کری ہوں میں پوڑا کروں گی تو لینی سے جیٹ پیننن دے کر یہاں سے چلی جاتی ہے پھر نیک سے جیہ جب کلاس ٹیونین پارٹی کے لئے پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لینی ہاں پر چین کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ دونوں مل کر جیہ کی مزاک اڑانے لگتے ہیں کہ اس نے کتنے گریبوں والی ڈریس پہنی ہے اور اپنے ساتھ زینگ کو بھی نہیں لے کر آئیے آخر اس کا شادی کر کے کیا فائدہ پھر ہم دیکھتی ہیں کہ پارٹی میں بھی جیہ کی کلاس میٹس سبھی اس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں اور چین تو اسے کچھ زیادہ ہی پریشان کرنے لگتا ہے پر تب یہاں ٹائم پر زینگ پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے چلاتا ہے کہ تمہاری حمد کی اسی ویو سے ٹرچ کرنے کی تو چین کہتا ہے کہ یہ جیہ اتنے بھی اچھی نہیں ہے اور بردر آپ کے لائک تو بالکل نہیں تو زینگ کہتا ہے کہ لانس ٹرائم میں نے جو تمہیں سبق سکھایا تھا لگتا ہے تمہیں سیکھنی ملی اور پھر زینگ جیہ کی سبھی کلاس میٹس کو کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ جیہ کی کلاس میٹس ہیں اس لئے میں نے سوچا تھا کہ کہانے کی بل میں ہی بھروں گا لیکن شاہد آپ لوگ اس کے لائک بھی نہیں ہوں اور پھر زینگ چین سے کہہ دیتا ہے کہ اب کل سے تم میرے ساتھ کمپنی میں کام کروگی اور میں نے تمہیں جس پوزیشن پر اپوائنٹ کیا ہے تو میں اسی پر کام کرنا پڑے گا تو چین کہتا ہے کہ میں اسے کوئی بھی پوزیشن پر کام نہیں کرنے والا تو زینگ کہتا ہے کہ یہاں پر تمہاری نہیں بلکہ صرف میری چلے گی اور پھر زینگ یہاں سے جیہاں کو لے کے جانے لگتا ہے اور اپنے اسٹرینٹ سے کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ ہوتل کا بل نہیں بھر پائے تو ان سے ٹوالٹ کلین کروانا اب یہاں پر زینگ کا تو کارٹ بلوک ہو چکا تھا تو وہ بل پے کر ہی نہیں پا رہا ہوتا ہے اور سب ہی کلاس میٹ سے کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا بل بھر ہیں تو یہ سب ہی کہتے ہیں کہ ہم اتنے مہنگے ریسٹرینٹ میں تمہارے سہارے آئے تھے اور ہمارے پاس پیسے نہیں اور پھر باری باری سب چلے جاتے ہیں اور پھر چین اور لین ہی آب اچھتے ہیں اور کیونکہ ان لوگ کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان لوگ کو ٹوالٹ کلین کرنا پڑتا ہے اب تب ہی گرینپا یہاں پر آ کر چین کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہماری فیملی کی کتنی بیزتی کرا چکی ہو تو جین کہتا ہے کہ گرینپا اس میں میری گلتی نہیں ہے سب اس جیا کی گلتی ہے اسی کی وجہ سے بردر نے میرا کارڈ فریز کر دیا نہیں تو میری یہ حالت نہ ہوتی تو گرینپا اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیا زینگ سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آج جو تم نے کرے اس کی وجہ سے گرینپا تمہیں چلائیں گے تو نہیں زینگ کہتا ہے کہ تم فکر میٹ کرو تو میں ساری چیزیں ہینڈل کر لوں گا تو جیا اسے سوری کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے پھر پرابلم کر دی تو زینگ کہتا ہے کہ تم میری وائف ہو اور تمہیں ایسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ ویسے تمہاری فیملی نے تمہارے ساری چیزیں میرے گھر پہ بھیج دی ہے تاکہ تم گھپ میرے گھر پہ شفٹ ہونے والی ہو تو جیا کہتی ہے کہ میں کوئی بھی وقت شفٹ ہو جاؤں گی لیکن ابھی مجھے ہاسپٹل میں میرے بھائی کو دیکھنے جانا ہے پھر زینگ جیا کو اپنی رنگ پینا دیتے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ تم میری وائف میں سب سے امپورنٹ ہو پھر اس کے بعد جیا زینگ کو لے کر ہاسپٹل پہنچتی ہے اپنے بھائی شاہ کو دیکھنے کے لیے پر نرسی سے بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اس کے بھائی شاہ کو یہاں سے لے کر جا چکے پھر جیا اسے کہتی ہے کہ میرے بھائی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اس لئے مجھے اپنے گھر جانا ہوگا اسے دیکھنے کے لیے تو زینگ جیا کے ساتھ اپنے اسٹین کو بھیزیتا ہے اور پھر جیا گھر پہنچتے ہی اپنے ڈیڈ سے کہنے لگتی ہے کہ آخر آپ نے شاہ کو کہاں چھپا کے رکھے آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ابھی ہاسپٹل سے نہیں جا سکتا تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے ہٹ کرنے کی کوشش کروں گا پھر سٹرپ موم بھی یہی کہنے لگتی ہے تو جیہ کہتی ہے کہ آج تک تو آپ کو میرے بھائی کی کبھی فکر نہیں ہوئی اتنے سالوں تک آپ نے اس کی ایک میڈیکل فیز تو بھری نہیں سب میں بھرتی آ رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹی کی فکر ہے اس لئے میں ابھی اسی وقت شاہ کو ہاسپٹل لے جانا چاہتی ہوں مجھے آپ لوگوں پر بلیو نہیں کہ آپ لوگ شاہ کا خیال رکھ پاؤ گے تو جیہ کے ڈیڈوں سے کہتے ہیں کہ شاہ کا ڈیڈ میں ہوں تو ابھی اس کا گارڈین میں ہی ہوں تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ اب تم نے اتنے ریچ فاملی میں شادی کی ہو تو ہمیں کچھ فائدہ ملنا چاہیے ابھی کمپینی میں کچھ فائننشل پرابلم آ گئی ہے تو تم اس کے لئے زینگ سے بات کرو کہ وہ ہماری ہیلپ کرے اور تم اگر نہیں مانا گی تو تم جانتی ہو نا کہ شاہ ہمارے پاس ہے تو جیہ کہتی ہے کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ لوگ کی کیا پلاننگ چل رہی تھی وہ اس کے لئے مان جاتی ہے لیکن کہتی ہے کہ پہلے مجھے اپنے بھائی شاہ کو دیکھنا ہے تو سٹرپ موم کہتی ہے کہ ہاں جاؤ دیکھ لو وہ اوپر والے روم میں ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیہ اپنے بھائی شاہ سے ملنے جاتی ہے اور اس کی کافی فکر کر رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ سسٹرپ میری وجہ سے کتنا پریشان رہتی ہو اور آپ کو اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو تو جیہ ایسی کہتی ہے کہ ایسا دوبارہ کبھی مت بولنا میں تمہاری بیماری ٹھیک کر کے رہوں گی اور تم فکر مت کرو تمہاری بیماری ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گی تو شاہ کہتا ہے کہ سسٹر کیا میں سچ میں بچ سکتا ہوں تو اس کی سسٹر کہتی ہے کہ ہاں تمہاری بیماری سچ میں ٹھیک ہو سکتی ہے اور پھر تم بھی باقی بچوں کی طرح رہ سکتے ہو اور کیا پتا پھر ایک دن تم مجھے پروٹیک کرو گی تو شاہ بہت ہی ساتھ خوش جاتا ہے پھر اس کے بعد جیہ زینگ کے رو میں آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کتنی بڑی ٹربل میں کروں کیا تمہیں مجھ سے شادی کر کے ریگریٹ نہیں فیل ہو رہا ہے زینگ کہتا ہے کہ میں بھی تو ڈیسیبل ہوں کیا تمہیں مجھ سے شادی کر کے ریگریٹ پیل ہو رہا ہے تو جیہ کہتی ہے کہ بالکل بھی نہ پھر زینگ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بھائی شاہ کیسا ہے کیونکہ تمہارے ڈیڈ تو ایسے ہیں جو بینفیٹ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے شاہ کو بینہ کوئی مقصد سے لکھے گئے ہوں گے تو جیہ اسے بتاتی ہے کہ میرے ڈیڈ تمہاری کمپنی کے ساتھ پروجیک کرنا چاہتی ہیں اور وہ مجھے دھمکی دینے کے لئے شاہ کو گھر میں رکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میری سٹیپ سسٹر لین بھی تمہاری کمپنی میں کام کرنا چاہتی ہے زینگ کہتا ہے کہ تمہیں اتنی فکر میت کرو میں ساری پرابلم سالف کر دوں گا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ تم آج ہی رات سے میری گھر شیفٹ ہو جاؤ ایسا بول کر وہ اسے کس کرنے لگتا ہے پھر نیکس دے جیہاں اپنے ڈیڈ اور سٹیپ مام کو بتا دیتی ہے کہ زینگ ان لوگ کی کمپنی کے ساتھ پروجیک کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ دونوں تو بڑے خوش جاتے ہیں اور پھر جیہاں کہتی ہے کہ اب میں اپنے بھائی شاہ کو ہسپیٹر لے جا سکتی ہو نا تو سٹیپ مام اسے کہتی ہے کہ شاہ کے لئے ہسپیٹر سے زیادہ گھر پر رہنا زیادہ سہی ہے اور تم فکر مت کرو تو تمہارے ڈیڈ شاہ کے لئے ایک ڈاکٹر گھر پر ارینج کر دیں گے پھر جیہاں کے ڈیڈ سے کہتے ہیں کہ جب تک پروجیک کی ڈیل کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک شاہ ادھر ہی رہے گا اور وہ میرا پیٹر ہے میں اس کے لئے ڈاکٹر کا ارینجمنٹ کروا رہا ہوں تو جیہاں بہت ہی گصہ ہونے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی میں آج شاہ کو ہسپیٹر لے جا کے رہوں گی اس کا یہاں پہ رہنا صحیح نہیں تو جیہاں کے ڈیڈ اس پر گصہ کرنے لگتے ہیں اور اسے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر وہ ان کی بات نہیں مانے گی تو وہ شاہ کو ایسے جگہ پہنچا دیں گے جہاں آپ پر سے وہ اسے کبھی نہیں ڈھون پائیں گی تو جیہاں کہتی ہے کہ اگر شاہ کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں ایسا بول کر وہ چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیہاں کو ہسپیٹل سے ڈاکٹر کی کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ شاہ کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈونر کا آرینجمنٹ ہو گیا ہے تو بس اب جلد سے جلدی اس کی سرجری کرنی ہے یہ سن کر جیہاں بہت ہی زیادہ خوش جاتی ہے پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ سرجری کی فیز بہت زیادہ ہونے والی ہے جو کیوں سے جلدی پیک کرنا پڑے گا پھر جیہاں سوچ لیتی ہے کہ اب وہ اپنے بھائی کی فیز کے پیسے خود جمع کرے گی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زینگ اپنے کمپنی میں ہوتا ہے اس کا سٹینڈو سے اس کے شیڈول اور ساری چیزوں کے بارے ہم بتا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جیہاں جوب دھون رہی ہے اور اس نے اسی کی کمپنی میں اپلائی کریے اور اسے تو پتا بھی نہیں کہ وہ کمپنی کوئی اور نہیں بلکہ زینگ کی کمپنی ہے تو زینگ جیہاں کا ریزیو میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنے سٹینڈ سے کہتا ہے کہ اس کا ریزیو میں بہت ہی اچھی جوب کے لیے فیٹ ہے تو تم سمجھ گئے تمہیں کیا کرنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیہاں کو یہاں پر بہت ہی ہائی سیلری میں جوب مل جاتی ہے اور کمپنی کی اپلائیز آپ سے بات کرنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے وہ کوئی کنیکشن سے آئی ہے کیونکہ اسے ڈائریک یہاں پر اپلائی کی جوب مل رہی ہے وہ بھی اتنی زیادہ سیلری میں تو یہ اپلائیز تو جیہاں سے جیلس ہونے لگتے ہیں پھر جیہاں اپنی جوب کا ریپورٹ دینے کے لیے مینجر کی پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مینجر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ایکس بوائی فرنڈ چین ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہی شوق ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں کمپنی میں جوب بھی مل گئی تم سچ میں بہت ہی زیادہ چالاک ہو جیہے کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہو تھا کہ تم بھی یہاں پر کام کرتے ہو تو میں پہلے کبھی اس جوب میں آتی نہیں میں ابھی جا کے ریزائن دے لیوں تو چین کہتا ہے کہ تم ریزائن نہیں دے سکتی اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں ابھی پیسو کی ضرورت ہے اس لئے لو یہ سارے کام کرو تمہیں یہاں پر کام کرنی ہوگا تو جیہاں بھی اپنے بھائی شاہوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کام کرنے چلی جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب پیسو کے لیے وہ اور زینگ کو پریشان نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ جیا کو لے کر کلائنٹ سے ملنے کی لے جاتا ہے اور پھر یہ یہاں پر جیا کو کافی ساری ڈرنکس پلانے کے بعد اسے کلائنٹ کو دے دیتا ہے یہ سارے کلائنٹ جیا کو حیرس کرنے کی کوش کرتے ہیں پھر زینگ کو جیسی اس بارے میں پتا لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اٹھنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر جیا کو بچا لیتا ہے پھر اس کے بعد جب جیا کو ہسپیٹل میں ہوش آتا ہے تو یہ دیکھ کر زینگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے دوسری طرف چین تو اسے بہت ہی زیادہ درہ ہوتا ہے اور گرینٹ پا کو کال کر کے کہنے لگتا ہے کہ آپ پلیس مجھے زینگ سے بچا لو تب ہی زینگ اسے مارنے کے لیے اسٹینگ کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میری وائف کو پھر سے پریشان کیا تو تمہیں تو پتہ ہی تھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا پھر اسٹینٹ اس کے خوب پٹائی کرنے لگ جاتا ہے پر تب ہی یہاں پہ گرینٹ پا آ جاتے ہیں اور چلاتے ہوئے چین کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں پھر چین جلدی سے گرینٹ پا کے پاس آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ گرینٹ پا آپ ہی مجھے بچاؤ زینگ کہتا ہے کہ گرینٹ پا میں نے پہلی بولا تھا کہ اگر یہ میری وائف کو دوبارہ پریشان کرے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں تو گرینٹ پا زینگ سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھاتا یہ تمہارا بردر ہے سگا نہیں ہے تو کیا ہوا ہے تو تمہاری ڈیٹ کا خون اس لئے تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ویسے بھی کمپنی کے ہیڈ تو تم ہو اور یہ بس ایک چھوٹی سی پوزیشن پر کام کر رہے تو کیا تم تھوڑا سا اپنے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے پھر زینگ اپنی ویلچر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گرینٹ پا سے کہتا ہے کہ اس جیسا بندہ ہماری فیملی کا میمبر بننے لائک ہے ہی نہیں گرینٹ پا تو یہ دیکھ کر شوق ہوتے ہیں اور پھر وہ اسے چلانے لگتے ہیں کہ آخر تم اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو اگر تم نے اسے کچھ بھی کیا تو اس سے پہلے تمہیں مجھ سے نپٹنا ہوگا تو زینگ کہتا ہے کہ گرینٹ پا آپ کو اس بات کا بعد میں رگرٹ ہوگا ایسا بول کر وہ اپنے اسٹین کے ساتھ چلا چاہتا ہے پھر چین کہنے لگتا ہے کہ گرینٹ پا کہیں یہ مجھے مار تو نہیں دے گا تو گرینٹ پا کہتے ہیں کہ آخر تم نے اسے پروک کیوں کیا گرینٹ پا اسے چلاتے ہیں کہ اگر تم نے اور ایسی بھییو کیا تو میں تمہیں اپراؤٹ بھیز دوں گا پھر چین کو بہت ہی گسہ آتی ہے اور یہ لینٹ کو کال کر کے اس باری میں بتا دیتا ہے کہ زینگ اب کھڑا ہو سکتا ہے اور اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا نہیں تو وہ اولڈ مین میجر آسے سے ہٹا دے گا اور سب کچھ زینگ کا ہو جائے گا لینٹ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو سب کچھ تمہارا ہی ہوگا پھر اس کے بعد لینٹ جیا کو اس کے بھائی کا ویڈیو بھیز دی ہے جس میں وہ اس کے بھائی کو بولی کر رہی ہے یہ دیکھتے کے ساتھ ہی جیا ترنتی ہسپیٹل سے گھر پہنچتی ہے اور لینٹ کو چلا کر جلدی سے اپنے بھائی شاہوں کو زمین پر سے اٹھاتی ہے اور تب یہاں پر شاہوں کو ساس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے پر لینٹ اور اس کی سٹیپ موم اتنی خراب ہوتی ہے کہ یہ لوگ شاہوں کو پنچ کرنے لگ جاتی ہے اور جیا کو بلیک میل کرتی ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا بھائی شاہوں بچے تو وہ نیل ڈاؤن ہو کر ان لوگ سے معافی مانگے تو اپنے بھائی کے ایسی حالت دیکھ کر شاہوں نیل ڈاؤن ہو جاتی ہے پر یہ لوگ تو پھر بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اسے ہسپیٹر لے جانے نہیں دیں گے اور اگر تم چاہتی ہوگے اس کی جان بچے تو تمہیں ہماری بات سننا ہوگا پھر نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ یہاں جیا کو رونتے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ڈائڈ اور سٹیپ موم سے پوچھتا ہے کہ جیا گھر پہ آئی ہے نا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے بھائی شاہوں سے ملنے آئی تھی پر یہ تینوں تو منائی کرتے تھے ہیں زینگ کی حالت کافی خراب ہوتی ہے اور وہ زینگ سے کہتی ہے کہ شاہوں کو بھی لینا ہے پھر زینگ اپنے اسٹینٹ سے کہتا ہے کہ شاہوں کو بھی لے کر چلو تو زینگ کی ریٹ کہنے لگتے ہیں کہ تم لوگ شاہوں کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے وہ میرا بیٹا ہے تو زینگ زینگ کی ریٹ کو چھلاتا ہے کہ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا پھر اس کے بعد جب زینگ کو ہسپیٹل میں ہوش آتا ہے تو وہ زینگ سے پوچھتی ہے کہ شاہوں کہاں پر ہے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو شاہوں بھی دوسرے وارڈ میں ہیں اور سیف ہیں پھر یہاں پہ ڈاکٹر آکے بتاتا ہے کہ شاہوں کو جل سے جل سرجری کی ضرورت ہے تو زینگ سرجری کے لیے ڈاکٹر کو ہاں کہہ دیتا ہے پھر یہ جیا سے کہتا ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو میں شاہوں کے لیے سب سے بیس ڈاکٹر کا ارینجمنٹ کروں گا تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے اور تم اب شاہوں کے اتنی زیادہ فکر مت کرو اور ریسٹ کرو اور پھر وہ اسے کھانا کھلانے لگ جاتا ہے تب ہی اتنے میں یہاں پر جیا کے ڈاڈ اور اس کی سٹیک موم آ جاتی ہے جیا کے ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ شاہوں کہاں پر ہے میں اسے گھر لے جانے آیا ہوں تو جیا کہہ دیتی ہے کہ آپ اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے تو سٹیک موم کہتی ہے کہ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ شاہوں ابھی چھوٹا ہے اور تمہارے ڈاڈ اس کے گارڈین ہیں تو زینگین لوگ سے کہتا ہے کہ تم لوگ کی ہمت بھی کیسے ہوئے یہاں پر آ کر ٹربل کرنے کی تو جیا کے ڈاڈ کہتے ہیں کہ تم کتنے بھی پاورفل کیوں نہ ہو آج بھی سوسائٹی میں سب کچھ لوگ حساب سے چلتا ہے اور میں شاہوں کا ڈاڈ ہوں اس کا گارڈین ہوں تو یہاں پر میری چلے گی تو زینگ کہتا ہے کہ اچھا تو آپ اپنے آپ کو گارڈین سمجھ رہے ہیں لگتا ہے آپ بھول گئے کہ شاہوں کا 18 بردے کب کا جا چکا ہے اور اب وہ بچہ نہیں رہا اپنے ڈیسیجن خود لے سکتا ہے تو جیا کے ڈاڈ کہتے ہیں کہ کیا اس کا 18 بردے ہو گیا پھر جیا کہتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ شاہوں کے ڈاڈ ہو لیکن آپ کو اس کا بردے تک یاد نہیں آخر کیسے ڈاڈ ہو آپ تو ڈاڈ کہتے ہیں کہ میں اتنا بیزی رہتا ہوں اس لئے بھول گیا پھر لین کہنے لگتی ہے کہ میری سسٹر اتنی اچھی بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو اس کا کیریکٹر بہت ہی خراب ہے پھر جیا کے ڈاڈ بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ میری بیٹی ہے اس لئے میں اب تک تمہیں بتانی رہا تھا لیکن یہ سچ میں کیریکٹر کی اچھی نہیں ہے پھر لین کہتی ہے کہ ویسے بردر ان لو میں تو آپ کو بہت لائک کرتی ہوں آپ میری سسٹر کو چھوڑ کے مجھے اپنا لو تو زینگ اس کا ہاتھ دور کرتا ہے اور اپنا ہاتھ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ جیہا کیسی ہے یہ تم لوگوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی میری نظروں میں وہ سب سے بیسٹ ہے اب تب یہاں پر شاہو آ جاتا ہے اور ڈاڈ کہنے لگتے ہیں کہ تم میرے ساتھ گھر چلنا چاہوگے نا تو شاہو کہتا ہے کہ آج تک میں اتنے سالوں تک ہسپیٹر میں تھا تب تو آپ نے کبھی میری فکر نہیں کرے اور میری سسٹر نے میرا علاج کرانے کے لیے اتنی محنت سے پیسے کمائی اور میرا اب تک خیال رکھی اور آپ لوگوں نے صرف میری سسٹر اور مجھے بھولی کیا ہے اور یہ سب جو میرے ہاتھ پہ چھوٹ کے نشان ہیں نا یہ سب آپ کی مسٹریز کی وجہ سے تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ رکوں میں تمہارا بدلہ لیتا ہوں اور پھر یہ اپنی مسٹریز کو ایک سٹیپ لگا دیتے ہیں پھر سٹیپ ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے گلتی ہو گئی تھی اور تمہارے ڈیٹ سے بھی تو اب ہمیں معاف کر دو اور ہمارے ساتھ گھر چلو تو شاو کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگ کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھ رہے ہیں اور آپ میرا ڈیٹ بننا ڈیزر بھی نہیں کرتے پھر جیہ کے ڈیٹوں سے چلائیں لگتی ہیں کہ تم نے میرے بیٹی شاو کے دل میں میرے خلاف یہ سب ڈالی ہو تو جیہ کہتی ہے کہ اچھا تو میں نے ڈالی ہو اور آپ نے اب تک جو شاو کی فکر نہیں کرے اس کا کیا اور پھر یہ اپنے ڈیٹ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہے جس میں لین شاو کو بولی کر رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس آپ لوگ کے خلاف سارے ایویڈنس ہیں اگر میں اسے پولس کو دکھا دوں گی تو آپ کو ارسٹ کر لیا جائے گا اس لئے اچھا ہی ہوگا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤں پھر جیہ کے ڈیٹ سٹرپ مام اور اس کی سٹرپ سسٹر کے ساتھ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور جیا شاو سے کہتی ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو میں کسی کو بھی تمہیں بولی کرنے نہیں دوں گی اور تمہاری بیماری بھی ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائے گی پھر یہاں زینگ شاو کو بتاتا ہے کہ میں تمہارا برادر ان لوگ ہوں اور میں تمہارا اور تمہارے سسٹر کا ہمیشہ خیال رکھوں گا اس لئے اب تمہیں اپنی سسٹر کو زیادہ پریشان نہیں کرنا ہے اور جلدی سے اپنی بیماری کو ٹھیک کرنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو دن بعد زینگ کے ڈیٹ کی ڈیٹ اینیورسری ہوتی ہے اس لئے گرانپا نے گھر پہ زینگ اور جیا کو اور چین اور اس کی گل فرنڈ لین ان دونوں ہی کپل کو بلائے ہوتے ہیں تاکہ ایک دن پہلے سی یہ ساری آرینجمنٹ کی جائے اور زینگ کے ڈیٹ کی ڈیٹ اینیورسری ہوتی ہے لین اور چین نے کچھ پلان کی ہوتے ہیں اور لین جیا کے ڈروم میں آ کر اس کے لئے ملک لائی ہوتی ہے اور اسے معافی مانگنے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کروگی نا یہ تو یہ ملک پی لو تم اسے پی لوگی تو میں زیادہ تمہیں پریشان نہیں کروں گی چلی جاؤں گی تو جیا مان جاتی ہے اور یہ پی لیتی ہے اور اس میں تو ڈرگ ملا ہوا تھا دوسری طرف لین پلان کے حساب سے چین کو جیا کے رومیں بھیج دیتی ہے پر تب یہاں پر زینگ آ جاتا ہے اور چین کو مار کے کہتا ہے کہ تم یہاں سے باہر نکلو پھر جیا اور زینگ نائٹ سپین کر لیتے ہیں اور جب اس بارے میں گرانپا کو پتہ لگتا ہے تو وہ ان دونوں کو چلدہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کل تمہارے ڈیٹ کی ڈیتھ انیورسری تھی اور تم لوگوں سے تھوڑا ٹائم بھی کنٹرول نہیں ہوا پھر اس کے بعد یہ سبھی زینگ کے گرانپا کی گریف پر جا رہے ہوتے جیا زینگ سے کہتی ہے کہ شاید تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ نہیں لڑنا چاہیے ہے تو وہ تمہارا بھائی تو زینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے ہی نہیں وہ بس ایکٹنگ کر رہا ہے چین یہاں زینگ کے ڈیٹ کی گریف کے سامنے خوب رونے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی جیا کو مام میٹنگ جیسا ہونے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر لین کہتی ہے کہ کہیں تم پریگننٹ تو نہیں ہوگی اور کہیں یہ بیبی چین کا تو نہیں ہے جیا کہتی ہے کہ اگر میں پریگننٹ ہوں گی بھی تو یہ بیبی زینگ کا ہوگا پھر اس کے بعد ڈاکٹر جیا کا چیک اپ کر کے بتا دیتا ہے کہ وہ سچ میں پریگنٹ ہے پھر لین اور چین پلاننگ کرتے ہیں اور جھوٹی ٹیسٹ ریپورٹ بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ جیا کے پاس جو بیبی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکی چین کا ہے تو گرانپا جیا کو ملے بولاتے ہیں اور اسے پیسے دے کر گھر سے نکلنے کا کہتے ہیں پر جیا پھر بھی نہیں مان رہی ہوتی ہے تو گرانپا اسے چین کی بچپن کی فورو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین تمہیں سچ میں پسند نہیں کرتا ہے ایکچولی میں چین کی کوئی چائلہوڈ فرینڈ تھی جو کی سیم تمہاری طرح دکھتی تھی تو اس نے بس اپنی چائلہوڈ سویٹ آٹ کا تمہیں ڈبلیکیٹ سمجھ رکھا ہے اور تم اس کی لائف میں ایک ڈبلیکیٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو جیا کو یہ جان کر بہت بولا لگتا ہے اور وہ چین کی لائف سے دور ہونے کے لیے مان جاتی ہے اور پھر جیا زینگ کو بتاتی بھی نہیں ہے اور اس کے لیے ڈیوارس اگریمنٹ چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ ابروڈ چلی جاتی ہے اور پھر ایسی پات سال بھی جاتے ہیں اور جیا اپنے بیبی اور بھائی کے ساتھ بہت ہی خوش ہوتی ہے شاو کا ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا تو اب اس کی بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ زینگ اپنے بیٹے لی سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے اور وہ اسے کال کر کے ہمیشہ ساری خبریں لیتا رہتا ہے لی کہتا ہے کہ ڈیڈ اگر آپ موم سے اتنا دور رہیں گے تو وہ آپ کو سچ میں آپ چھوڑ کر چھلی جائیں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیا واپس سے ابروڈ سے واپس آنے کا سوچ لیتی ہے اپنی کمپنی سنبھالنے کے لیے اور زینگ کو یہ پتہ لگتا ہے تو وہ اپنے اسٹرنٹ سے کہتا ہے کہ چلو میری وائیف کو پک کرنے کے لیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیا اپنی کمپنی کی سی او بن اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیا اپنے ڈیڈ کی کمپنی کی سی او بن جاتی ہے اور یہاں پر وہ اپنے ڈیڈ اور سٹرائپ موم اور سٹرائپ سسٹر کو بتاتی ہے کہ یہ کمپنی پہلے بھی اس کی تھی اور اب وہ اپنی کمپنی واپس لینے آئی ہے یہاں پر سبھی شیئر ہولڈر جیا کے ڈیڈ کو کمپنی سے نکالنے کے لیے ماننی دے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر زینگ آ جاتا ہے اور وہ اس کمپنی کا بڑا شیئر ہولڈر بن کر جیا کے ڈیڈ کو کمپنی سے نکلوا دیتا ہے اور جیا کے ڈیڈ نے جو سارے فروڈ کی ہوتے ہیں اس کے لیے پولیس انہیں آریسٹ کر کے لکے جاتی ہے پھر زینگ جیا سے پوچھتا ہے کہ کیا اب تم ٹھیک ہو تو جیا کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا ڈیوارس ہو چکا ہے تو ہمیں دور رہنا چاہیے تو زینگ اسے بتاتا ہے کہ میں نے کبھی ڈیوارس پیپر پر سائن کیا ہی نہیں تو ہمارا کبھی ڈیوارس ہوا ہی نہیں ہے جیا کہتی ہے کہ لیکن ہم لوگ اتنے سالوں سے دور تھے تو زینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ کبھی اسے دور تھا ہی نہیں وہ اسے دور رہ کے بھی اس کا کام ہینڈل کر رہا تھا اور اس کے بیٹے کا بھی خیال رکھ رہا تھا اور زینگ کی ہیلپ کی وجہ سے ہی جیا کی ساری چیزیں سمودلی ہو رہی تھی پر پھر بھی جیا زینگ سے غصہ ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر گرینٹ پا سے ملنے کے لیے جاتی ہے یہاں پہ گرینٹ پا اپنے گریٹ گرینٹسن کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے اور وہ جیا سے معافی مانگتے ہیں کہ انہوں نے اسے الگ کر دیئے تھے پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زی کے بنانے پر جیا اور زینگ کو ایک روم میں لیٹنا پڑتا ہے پر زی کے سو جانے پر جیا زینگ سے دور ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں گئی تھی کیونکہ اس کے پاس پہلے سے کوئی چائلہوٹ سویٹ ہارٹ ہے تو زینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ چائلہوٹ سویٹ ہارٹ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو اور وہ ہم دونوں کی بچپن کی فوٹو ہے تم نے پہچانی نہیں جیا تو شاک ہو جاتی ہے اور پھر ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ سالو ہو جاتا ہے نیکس دے ہم دیکھتے ہیں کہ لین اور چین مل کر زینگ کو کٹنیپ کر لیتے ہیں زینگ سے پیسے لینے کے لیے پر زینگ بہت ہی سمارٹ ہوتا ہے وہ کیسے بھی کر کے زینگ کو یہ میسج پہنچا دیتا ہے اور پھر زینگ اور جیا یہاں پر آ کر زینگ کو بچا لیتے ہیں اور پھر پولس جلین اور چین کو عرسٹ کر کے لے کے چلی جاتی ہے اور پھر لوگ اپنے بیٹی کو سیفلی گھر لے کے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس ڈراما کی ہیپی اینڈیاں پر ہو جاتی ہے